ہی گائز میں نے آپ کے لئے پرمین کا ویڈیو بنایا تھا بٹ اپلوڈ نہیں کر پائی کیا آپ جاننا چاہتے ہیں ایسا کیا ہوا ہے اس ویڈیو میں میرے ساتھ چونکہ میں اپلوڈ نہیں کر پائی اور مجھے بہت دکھ بھی ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہوا اور میرا کتنا ٹائم لگا ہائے ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل آل آباؤٹ ہر کیسے ہیں آپ سب آج اس ویڈیو میں جادو کس تو نہیں دکھا پاؤں گی بٹ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے آپ سے کہتے ہوئے اس ویڈیو کے لئے کپی کمنٹ آ رہے تھے مجھے اور یہ ویڈیو کی دو کلپ میس ہو گئی ہیں بٹ سوچوں گے کہ آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتا پاؤں جو کہ بہت اچھا لگے گا آپ کو اور کوشش کروں گی کہ سمجھ بھی آ جائے گا اگر نہیں آئے تو آپ مجھے کمنٹ کرے گا میں پوری ویڈیو ڈیٹیل میں بنا کے آپ کے لئے جرور اپ لوڈ کروں گی کلائنٹ آنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے ہم اس طریقے کے رولر لے لیتے ہیں یہ وودن کے رولر ہوتے ہیں ہمیں کم سے کم ہنڈر سے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں تو میں نے ایک سو بیس رولر لیا یعنی کہ یہ بارہ دس پیکٹ لے ہیں جس میں مجھے ایک پیکٹ میں ہمارے بارہ آتے ہیں تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آپ اتنے لیں اس کے ساتھ ہی ویلوسٹی لوشن آتا ہے آرکٹ میں آپ کو 200兆 επر coیں مل جائے گا اور ویلوسٹی لوشن کے باکس میں ہی ہمیں ملتے ہیں بٹر پیپر اس طریقے کے بٹر پیپر ہوتے ہیں ہمیں الگ سے صرف روبر بینڈ اور رولر لینے ہوئے ہیں ہمیں اس باکس میں مل جاتے ہیں ہمارا جو ویلوسٹی لوشن ہوتے ہیں ساتھ میں بٹر پیپر ہوتے ہیں ساتھ میں نیوٹرلائزر ہوتے ہیں نوٹلائزر ہمارا نمک جیسا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو سالٹ یہ ہے ہمارا یہ اسی کے اندر آتا ہے اور ہمیں اس کو آدھا لٹر پانی میں ملانا ہوتا ہے ایک پاؤچ کو اگر آپ آدھا ملائیں گے تو آدھے لٹر سے کم پانی لیں گے اور ساتھ میں لیں گے ربڑ بینڈ تو پروڈیکٹ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے آپ مارکٹ سے جا کر آرام سے بولیں گے کہ ویلوسٹی لوشن دے دو تو آپ کو سب ہی مل جائے گا بس رولر اور ربڑ بینڈ آپ کو آلگ لینے ہوں گے اور ساتھ میں لیں گے آپ گلپس تو کوشش ہوں گے آپ کو بلکل ڈیٹیل میں بتا دوں اور سمجھ بھی آ جائے یہاں پر دیکھ سکتے ہو فرسٹ کلپ یہ چلی گئی تھی بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اتنی محنت سے ویڈیو بنایا تھا اور کوئی اپنے ہیئر بھی نہیں دیتا ہے اس ویڈیو کے لیے اور یہ تو میری سیسٹر کی بیٹی ہیں جو کروانا چاہی دیں ان کو بہت پسند کر لی ہے اور میں نائٹ کے ٹائم شروع کیا تھا پتہ ہی نہیں میں نے نائٹ میں شروع کیا تھا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ فرسٹ کلپ کس طریقے سے چلی گئے ویڈیو کی اور سب سے پہلے میں آپ کو پھر بھی بتانا چاہوں گی ڈیٹیل میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ ڈیٹیل میں ویڈیو دکھانا پسند کرتے ہوں سیسٹی لوشن کا اسی میں آپ کو نیوٹیلائزر ملتا ہے اسی میں آپ کو مل جاتا ہے آپ کا بٹر پیپر اور ساتھ میں آپ کو لینے ہوتے ہیں رولر تو یہاں پر دیکھنا لگانا بھی بتا رہی ہوں سب سے پہلے بالوں میں واش کریں گے تو بالکل گلے نہیں ہونے چاہے نورمل شیمپو سے ہی واش کرنا ہے کوئی کنڈیشنیٹ بھی نہیں لگانا ہے اور پتلی پتلے سے شکشن لینے اور اس کے بعد رولر کو رکھیں گے اور اچھے سے فولڈ کرتے جائیں گے فولڈ بھی کرنا ہے تو نیچے کی طرف ہی فولڈ کرنا ہے آپ دوبارہ سے ایک بار چیک کر سکتے ہیں یہ کلپ میرے پاس بچ گئی تھی جس میں کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ورنہ تو یہ بھی میس ہو جاتی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے کیا پھر تو ویڈیو ڈالنے کا کوئی مطلب بھی نہیں رہتا اس طریقے سے لپیٹنا ہے یا کسی کارن کیا ہوا ہے تو بہت دوک ہوتا ہے اور میں نہیں چاہتے کہ میں کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا ویڈیو دوں کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے تو اگر ایسا کلائنٹ آتا ہے یا میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں آپ کو بلکل ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گی بڑ چھوٹے ہیئر پر تاکہ اچھے لگیں اور دیکھ سکتے ہیں بہت اندر لک آئے گا آپ لوگ دیکھیں گے وہ ویڈیو میں نے ٹک ٹک سے ہی نکالے ہیں جتنے نکال پائی اور اس طریقے سے لپیٹتے ہوئے جائیں گے سارے بالوں کو اسی طریقے سے اندر کی طرف ہی لپیٹنا ہے ویسے بھی نہیں لپیٹنا اور آپ دیکھ سکتے ہو کتنا ٹائم لگاوگا مجھے اکیلی تھی میں دن میں کرتی تو میری سٹوڈنٹ بھی ہیلپ کر دیتی بٹ نائٹ میں کر رہی تھی تو کوئی بھی نہیں تھا ہیلپ کے لیے تو مشکل بھی بہت ہوتی ہے اکیلے اتنا ٹائم لگانا میں نے سوچھا تا چلو رات بھر ویٹ نہیں کرنا پڑے گا آرام سے ٹائم ملے گا آرام سے ہو جائے گا یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ ہلٹا ہی ہو جائے گا اور اس طریقے سے میں نے پورے بالوں کو سیٹ کر دیا ہے اس طریقے سے لگا دیا رولر آپ دس منٹ کے ویٹ کریں گے اور پورے بالوں پر ویلوسٹی لوشن کو اپلائی کریں گے کیونکہ کئی بار کسی بال پر ہمارے کم لگتا ہے ویلوسٹی لوشن کسی پہ زیادہ تو ہمیں ان کو اچھے سے گیلا کرنا ہے بلکل دس دس منٹ کے گیپ پر گیلا کرنا اور ہر ایک رولر پر ڈالنا ہے اس طریقے سے جتنا ہمارا ویلوسٹی لوشن ملتا ہے اور آپ ایک چیز کا دھیان رکھے گا جب بھی آپ ویلوسٹی لوشن کو جو بھی لگایا آپ نے وہ سکھا نہ رہے کیونکہ اس سے اگر آپ کا ایک بھی رولر بچ جاتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ہے لپٹے میں ہو جائیں گے تو وہ اچھے سے کرل نہیں ہوں گے تو اتنی مہنت کرتے ہو تو اچھے سے دھیانت نہ پڑتا ہے دس دس منٹ کے گیپ پر ہی دوبارہ دوبارہ سے لگائیں گے اور اس میں ہمیں سیم وہی کرنا ہوتا ہے دو پروڈیکٹ اس میں بھی ہوتے ہیں جیسے ہمارے اس میں ہوتے ہیں اس میں ہمیں دیا جاتا ہے لوشن اور نیوٹریلائزر اس میں ملتے ہمیں سموثننگ کریم اور نیوٹریلائزر تو سیم سیم ہوتا ہے ٹائمنگ اس میں زیادہ لگتا ہے اس کی اکارڈنگ اس میں ہم بانڈ ٹوٹنے کو دیکھتے ہیں اس میں ہم ایک رولر کھول کے دیکھتے ہیں کیا ہمارے بال کرل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تو ہم لوشن کو اتنا ہی اپلائی کرتے ہیں اور سٹیم دیتے ہیں اپنے ڈرائر سے تو وہ بھی دکھاؤں گی جتنی کلیپ ہے کوشش کروں گی کہ آپ دیکھ پائیں آپ سمجھ پائیں مارکٹ سے آسانی سے آپ کو ویلوسٹی لوشن مل جاتا ہے اور اس کی رینج زیادہ نہیں ہے ٹو فیفٹی یا تھری ہندڑ کے آس پاس یہ بلکل بھی زیادہ نہیں ہے جتنا کہ ہمارا وہ بھلا کوشش رہا تھا ہے ہاں لیند کے اکارڈنگ زیادہ لگ سکتا ہے جیسے کہ میں نے دو باکس لیے تھے تو اس کے اکارڈنگ لگ سکتا ہے زیادہ تو آپ پہلے دیکھ لیں اور ایک ایک بال پر ڈال رہی ہوں میں آپ دیکھیں گے اور ہیر بھی ہمارے دو بار یا تین بار ووش ہوتے ہیں جیسے ہم اس میں کرتے ہیں بٹ اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے اور جیادہ اس میں رسک بھی ہوتا ہے کہنے میں کہ کھول نہ جائیں اگر تھوڑا سی بھی نوٹریلائزر میں میس ہو گیا کہ ہمارے ایک بھرولر پر نہ ڈالا تو بھی ہو سکتا ہے آپ میری اور بھی اچھے چھے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بہت ڈیٹیل میں ہیں نیچرل بیوڈی ورڈ پر میک اپ کیا ہیں اور اس چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے چھے ایسے ویڈیو جہاں پر آپ کو سیکھ پائیں ہیئر کٹ سے ریلیٹیڈ یا کوئی بھی کرٹین سموتھنی وغیرہ اس طریقے سے میں دوبارہ پھر ڈال رہے ہوں یہ ہی ڈالوں گی دس دس منٹ کی دوری پہ کم سے کم تاکہ اچھے سے ویڈیو سیٹی لوشن بالوں میں لگیں تو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے اور کبھی بھی آپ کر رہے ہیں تو میری کی طرح اتنی بڑی لیندھ پہ نہ کریں کم لیندھ پہ کریں تھوڑے پتلے والوں پہ کریں تاکہ آپ سیکھ پائیں کیونکہ بہت زیادہ ہیوی بالوں پہ اتنا ہی ٹائم لگتا ہے اس کے بعد آپ اس طریقے سے کیاپ ڈال دیں گے کیونکہ میں چار سے پانچ بار ویڈیو سیٹی لوشن ڈال چکی ہوں بال اچھے سے گیلے ہو چکے ہیں کیاپ ڈالیں گے اور آپ کو جلدی ہے تو آپ ڈرائر سے گرم ہیٹ دیں گے طریقے سے اپنے کلائنٹ کے کر سکتے ہو کیونکہ میرے پاس ہیتنا ٹائم تھا ہم پوری رات بھی جگ سکتے تھے تو میں نے دو ایک ڈیڑ گھنٹے کے لیے اس کو ایسے چھوڑ دیا تھا کیونکہ ایک ڈیڑ گھنٹہ ہمارا لگتا ہی لگتا ہے اس کے بعد ہم ہیئر کو واش کرتے ہیں کھول کے دیکھتے ہیں ہمارے کتنا کرل ہوا ہے تو واش کر کے بندے بندے بالوں میں ہی اچھے سے واش کرتے ہیں ہیئر کو اور واش کرنے کے بعد سادے پانی سے واش کرنا ہے کوئی شیمپو یا کچھ بھی کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہو میں کھول کے دیکھ رہی ہوں اس سے پتا چلتا ہے ہمارے ہیئر کتنے کرل ہو رہے ہیں ٹائٹ ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں اور آپ ایک بار شروع میں ہی دیکھ لیں اس کے بعد اتنا ہی آپ یوز کرتے جائیں دیکھ رہے ہو صحیح ہو رہے تھے تو میں نے ان کو ایسا ہی چھوڑ دیا تھا واش کر دیا تھے سادے پانی سے واش کرنا ہے بالوں کو بندے بندے اس طریقے سے واش کرنا ہے واش کرنے کے باد آپ پھر بھی چھوڑیں گے اس کو کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد جب بالوں سے پانی نچھوڑ جائے گا اچھے سے ٹپکنا نہیں چاہیے اس کے بعد ڈرائر کریں گے تھنڈا ڈرائر پھر کریں گے ہم تھنڈا ڈرائر بالوں سے پانی نچھوڑ جائے گا تو تھنڈا ڈرائر کریں گے جس سے سوک جائے پھر ہم بنائیں گے اپنے نیوٹرلائزر کا پانی نیوٹرلائزر کا پانی کیسے بناتے ہیں جیسے آپ کا ایک پاؤچ ہے تو آپ آدھا لیٹر پانی میں بنائیے گا اور اس کو رولر لگے سمیت بالوں پر ہی ڈالنا ہے نیچے کوئی بال رکھ لیں تاکہ آپ اسی پانی کو بار بار چار سے پانچ بار بالوں پر استعمال کریں کیونکہ سپونج لے لیں گے سپونج سے ڈالیں گے ایک بھی بال آپ کا بچنا نہیں چاہیے ایک بھی بال پر نیوٹرلائزر نہیں لگا اچھے سے تو آپ کا وہ بال کرل نہیں ہوگا ویڈیو تو میس ہوئی گئے ہیں بیٹ سے بٹ اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے تو پلیز مائن مت کریے گا میں آپ کو صرف یہی سبھی کے کمنٹ آ رہے تھے کہ ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کیا تو اسی لئے میں نے سوچا چلی یہ تھوڑا آپ کو ریزلٹ بھی دکھا دوں اور بتا بھی دوں تو میں میں نے پروڈکٹ کی تو فول نولیج دے ہی دیا آپ کو اگر آپ کوشش کریں گے تو کر سکتے ہیں چھوٹے اور آچھے پتلے بال لے کے سٹارٹنگ میں بعد میں آپ کا ایک بار ریزلٹ اچھا آتا ہے تو آپ ہیوی بالوں پہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو میرے ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا کمنٹ کریے گا شیئر کریے گا ملتی ہو اپنی نیچ ٹوڈوڈ میں کچھ نیا اور اچھا لگے تب تک کے لئے بائی بائی تینک یو